نمشکار میں ہوں سواتھی برما آپ دیکھ رہے ہیں پبلکیشن نیوز وقت ہو چلا ہے ہریانہ کی بڑی خبروں کا رکھ کرتے ہیں پہلی خبر کیوں ہریانہ میں اروند کے جیوال نے بڑا دعویٰ کیا ہے ہریانہ کے گروگرام میں کے جیوال نے جن سبا کو سمودت کیا اور ہریانہ میں آمانی پارٹی کی سرکار بننے پر کئی بڑے وادے کیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی سطح میں آتی ہے تو ہریانہ میں بجلی مفت ہوگی سکول اور اسپطال بنائے جائیں گے علاج مفت ہوگا روزگار کے افسر بڑھیں گے اور محلاؤں کے کھاتے میں ہر مہینے ایک ایک ہزار روپے بھیجے جائیں گے وہیں ہریانہ میں کانگریس کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں ہریانہ میں پارٹی کے عدیلت مدواروں کے ورد چناؤ لڑ رہے باغیوں نے کانگریس کی مصیبت بڑھا دی ہے کانگریس سولہ باغیوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا چکی ہے اور شریوار کو پانچ پور ویدھائی کو سمیت آٹھ اور نتاو کو کانگریس سے باہر کر دیا گیا ہے کانگریس کے نشکاسن کے بعد یہ باغی پارٹی کے عدیگرت امیدواروں کے ورد چناؤی رن میں ڈٹے ہیں ادھر انہیلو بسپا کا گھڑ جوڑ کانگریس اور بی جے پی کی مشکلیں رہا ہے بڑھا ہریانہ کے چناؤی رن میں بھاشپا اور کانگریس کو تیسرے گھڑ بندن کے طور پر انہیلو بسپا سے چناؤتی مل رہی ہے انہیلو اور بسپا کے گھڑ بندن کو دلت اور جاڑ گھڑ جوڑ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ہریانہ میں 90 سیٹوں میں 47 سیٹیں ایسی ہیں جہاں کانگریس اور بھاشپا کے لیے انہیلو بسپا کا گھڑ جوڑ مشکل میں ڈال سکتا ہے وہی بھارتے جنتہ پارٹی کے گرہ منتری امیشہ نے آج گرگران کی ریلی میں کانگریس کے نیتہ راہل گانڈی پر جم کر نشانہ سادھا امیشہ بولے کہ راہل گانڈی جھوٹ کی مشین ہے انہوں نے کہا کہ اگنی ویری اوجنا کا مقصد سینہ کو جوان بنانا ہے طاقت پردان کرنا ہے امیشہ نے راہل گانڈی اور کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا شاسن صرف چھوٹ پر ٹکا ہے ادھر ڈیڑا سچا سودہ پرمگرمیت رام رہیم سنگھ نے ہریانہ ویدھان سے پہ چناؤ سے پہلے بیس دن کی پی رول مانگی ہے پانچ اکٹیوبر کو ہونے والے چناؤ کے لیے آدھر اچار سہتہ لاغو ہونے کے کارن راجہ سرکار نے پی رول کا نرود شنیوار کو مکھ چناؤ ادھکاری کو بھیجا ہے ایسی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں پبلکی ایشیا نیوز